مجید پہلے بنا رہے ہیں آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے پکڑ لجی اور دل میں یہ نیت رکھنا ہے نیچے والا ہاتھ میرا اور میرے پریوار کا ہے اور اوپر والا ہاتھ یہ حضور شہر السلام کا ہاتھ ہے اللہ علیہ وسلم کے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں اے اللہ ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما ہم پر نازل فرما اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے ہمارے لیے کھول دے قیامت کے دین ہنی بزرگوں کے ساتھ اٹھا ہم پر نازل فرما سلسل اللہ تعالیٰ خیر خلقہی خلقہی والا آلہی والا آلہی واصحابہی واصحابہی اجمعی برحمت کا برحمتی کا ارحم الراحم یا رحم الراحم صلی اللہ علی نبی علیہ وآلہ 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 کی حاضری میں حضرت محدث آزم ارحم الراحم وآلہ 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 شمشی تاریخ کے موقع برشت کی اس سرزمین راجہ محل کے اس اس ٹیج پر اور اس کے گرد و نوہ ہمیں مولا موجود ہیں آج کی ہماری اس حاضری کو قبول فرما لیں مولا اپنے بندوں میں سے سید محمد مدنی کے دیدار کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے وہ تمام گناہ جو ہم سے آمدن سہمن جانے انجانے دن کے اجالے راتوں کے اندھیروں میں ہوئے ہو مولا تو معاف فرمانے والا ہے معاف فرما دے حضرت محدث عاظم کے صدقے تفیل ہمیں نیک بنا دے ہمیں ایک بنا دے ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے پڑوں کے لئے ہمارے دل میں عزت عدب احترام پیدا فرما دے بالخصوص بالخصوص یہاں جتنے بھی ہم تیرے بندے موجود ہیں مولا ہم تمام اپنے بندوں کو نماز پنجگانہ کا باجماعت عادی بنا دے جتنی بھی ہماری مابہنیں یہاں موجود ہیں آج کی اس بابرکت پرچم کشائی کی محفل میں موجود ہیں مولا اور تیری بندیاں ہیں مولا انہیں نماز پنجگانہ کا عادی بنا دے برائیوں کو ہمارے دل و دماغ سے دور فرما دے ہمیں زیادہ سے زیادہ حمل سالح کار خیر کا جذبہ عطا فرما میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی عمر میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما ان کی طبیعت میں شفائے کاملہ آجلہ عطا فرما ان کے سائے کرم کو ہم سب پر دراز فرما دے مولا ہم نے کل بھی تیرے بندوں میں سے تیرے نیک بندے حضرت مدنی کی زبانوں پر لبائک کہا تھا مولا آج بھی ہم تیرے حضرت مدنی کی نگاہوں کو دیکھ کر چلتے ہیں مولا آنے والی ہماری نسلوں کو بھی حضرت مدنی کے دکھائے ہوئے قدم پر چل کر سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرما مولا اہلِ بورصد میں جس طرح آج بھی اہلِ سنت والجماعت کا بول بالا ہے مولا تا قیامِ قیامت اسی طرح یہ لوگ اپنے مرشد اپنے رہبر حضرت مدنی کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر دین و سنیت پر مضبوطی سے قائم رہنے کا انہیں جذبہ عطا فرما ہمارے راجہ مولا محدیسِ آزم کمیٹی کے ذریعے یہ جو احتمام کیا گیا مولا اس میں دندونی راچوگونی ترقی عطا فرما وہ تمام حضرات کمیٹی کے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے دامِ در میں قدمِ سخنے حصہ لیا ہے مولا ان تمام اپنے بندوں کی اس خدمتوں کو قبول فرمالے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وَالِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صَلَاتًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعُزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ انشاءاللہ ابھی مغرب کے نماز جانو شیر شیخ علی السلام